دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے خراب ایئر فون کو کیسے ریپیر کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ یوز کرنے لائک کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایئر فون کہاں کہاں سے خراب ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ کے دونوں ایئر فون کام نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کا یہ والا بھی اور یہ بھی دونوں میں سے کسی میں بھی آواز نہیں آ رہی ہے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو یہ جیک ہے وہ خراب ہو گیا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی تار نکل گیا ہو یا پھر اس کے اندر سے کوئی تار نکل گیا ہو اور دوستو اگر آپ کا ایک ایئر فون کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کوئی تار نکل گیا ہے یا پھر یہاں سے لیکن اگر آپ کا ایک ایئر فون کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یہ jack ہے وہ بلکل صحیح ہے اور دوستو اگر آپ کے دونوں ائر فون کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے یہاں سے بھی چیک کر لیا اور ادھر سے بھی آپ نے چیک کر لیا ہے اور سب کچھ آپ نے چیک کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو یہ jack ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو یہاں پھر میں آپ کو اپنا ائر فون دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ائر فون ہے میرا کافی اچھا ائر فون ہے زولو کمپنی کا یہ ائر فون تھا تو کافی زیادہ اچھی ساؤنٹ تھی اس کی تو ایک دم سے اس ائر فون کے اندر گل بڑی آ گئی اور اس کی دونوں ائر فون کے اندر اب آواز نہیں آ رہی ہے تو میں نے اس کو یہاں سے کھول کے چیک کر لیا ہے اس میں سے کوئی تار نہیں اٹھا ہے اور میں نے اس کو یہاں سے بھی چیک کر لیا ہے اس کے اندر سے بھی کوئی تار نہیں اٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کی اس کا jack خراب ہے تو میں نے اس کا jack cut کر دیا ہے تو روز تو اگر آپ کا earphone کا jack خراب ہے تو میں آپ کو بتا داؤں کہ آپ اس کو کیسے repair کر سکتے ہو تو سب سے بیلے آپ کو earphone کی jack کو change کرنے کے لئے اپنے earphone کا jack یہاں سے cut کر دینا ہے اور جو earphone خراب ہو چکی ہے اس کا jack cut کرنے کے بعد آپ کو اپنا دوسرا earphone لینا ہے جو کہ تھوڑا بہت خراب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا jack صحیح ہے تو آپ کو اس کا jack cut کر لینا ہے تو یہاں سے میں نے پہلے سے ہی ایک jack cut کر کے رکھائے دیکھئے یہ رہا جیک اور یہ میرے دوسرے ایئر فون کا جیک ہے اور میں نے یہ کٹ کر کے رکھا ہے پہلے سے ہی تو اب میں اس جیک کو اس ایئر فون کے ساتھ کنیکٹ کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایئر فون ورک کرتا ہے کہ نہیں اور سب سے زیادہ مشکل دوستو اس ایئر فون کے تار کو جھوڑنا ہوتا ہے اگر یہاں سے کوئی بھی ٹاکہ نکلا ہوتا ہے اس کے اندر سے تو آرام سے لگ جاتا ہے لیکن تار کو جھوڑنا تھوڑا سا complicated ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کس طریقے سے ایئر فون کے جیک کو اپنے دوسرے ایئر فون سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے کٹ کر دینا ہے اس کو اور جو آپ نے جیک لیا ہے اس کے تاروں کو بھی تھوڑا سا اوپر سے کٹ کر دینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو اس کے اوپر کی روڑ ہٹا نہیں ہے اور اندر سے تار نکال لے ہیں تو جیسے ہی آپ اوپر سے روڑ ہٹائیں گے اس کی تو یہاں پر آپ کو چار وائر اس کے اندر دکھیں گی گرین, ڈریڈ, گولڈن اور بلو تو آپ کو ان چار وائر کو اس جیک کی چار وائر کے ساتھ جوئن کرنا ہے تو یہاں پر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر الگ ائر فون کا جیک دوسرے ائر فون سے کنیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ سیم کلر کے تار کو جوڑتے ہیں تو ابھی کبھی کبھی ورک نہیں کرتا ہے تو آپ کو یہاں پر اس کے دونوں تاروں کو بدل بدل کے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا تار کس سے کنیکٹ ہوتا ہے اگر ایک ہی ائر فون کے یہ جیک ہوتا تو ہاں پر ہم کلر سے کلر کو ملا دیتے ہیں یعنی کہ ریٹ کو ریٹ کے ساتھ بلو کو بلو کے ساتھ تو وہاں پر ورک کر جاتا لیکن یہ ائر فون الگ ہے اور یہ جیک الگ ہے تو ہم الگ الگ تار کو الگ الگ تار سے کنیکٹ کر کے دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ ورک کرتا ہے تو چلیے اس کے تار کو بھی نکال لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ہی سنگل وائر ہے جس کے اندر چار چھوٹے وائر ہیں اور یہاں پر دو وائر ہیں تو ہم ان دونوں وائر کو چھیل لیتے ہیں اور اندر سے تار نکال لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس جیک کی دونوں تاروں کو چھیل لیا ہے اور ان دونوں تاروں میں سے دو دو تار نکلے ہیں تو چار تار ہمارے پاس یہاں پر ہو گئے اور چار تار ہمارے پاس اس ائر فون کی وائر میں ہو گئے تو اب ہمیں ان چاروں کو کنیکٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہاں پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلر اگر ہم سیم کلر کو ملائیں گے تو ہو سکتا ہے ورک نہیں کرے کیونکہ یہ جیک الگ ایئر فون کا ہے اور یہ ایئر فون الگ ہے تو ہم الگ الگ بار بار ملا کے دیکھیں گے تو اور دیکھتے ہیں کہ کب یہ ورک کرتا ہے اور سب سے بضروری بات دوستو آپ کو ان کو ڈائریکٹ ایسے نہیں ملانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ ان کو ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوین کر دیں گے ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جون کر دیں گے تو یہ ورپ نہیں کرے گا کیونکہ ان تاروں کے اوپر ایک پلاسٹک کی لیئر چڑھی ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ان چاروں تاروں کو اور ان چاروں تاروں کو تھوڑا سا جلانا ہے تو چلیے ان کو جلا لیتے ہیں اور ایئر فون کے چاروں تاروں کو بھی جلا لیتے ہیں جلانے سے ان کی پلاسٹک کی لیئر ہٹ جائے گی اور ان کے وائر اندر سے نکل لی آئیں گے تو یہاں پہ ہم نے ان چاروں تاروں کو جلا لیا ہے ٹھیک سے اب تھوڑا سا اس پی سے جو ہے پلاسٹک ہٹا دیتے ہیں ہاتھ سے دو دوستو یہاں پر میں نے ان سبی تاروں کو تھوڑا تھوڑا سا جلا لیا ہے آگے سے تو اب ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایئر فون ورک کرتا ہے یا نہیں تو پہلے ہم دو اس کی وائر کنیکٹ کریں گے ان دو وائر کے ساتھ اور یہاں پر ہم گرین کو گرین کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں پہلے کہ ورک کرتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ الگ الگ ایئر فون کے دونوں جیک اور ایئر فون ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ ورک کرتا ہے یا نہیں اور یہ ہے ایک گوڑڈین تو ہم گوڑڈین کو گوڑڈین سے کنیکٹ کرتے ہیں دوستو دو وائر ہم نے اس کی کنیکٹ کر دی ہیں جیک کی اس کے ساتھ اب دو وائر جو بچی ہیں اس کو بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے چاروں وائر کو کنیکٹ کر دیا ہے اس جیک کی بھی اور اس ایئر فون کی بھی اب ہم اسے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں تو میں اس کو لگاتا ہوں اس فون کے اندر اور ہم کو یہ سے بھی سونگ بجا کر یہاں پر دیکھتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایئر فون ورک کر رہا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آواز سنکا یہ دونوں ہی ایئر فون اب ورک کر رہا ہے تو دوستو میں نے اس ایئر فون کو اسی فون سے کنیکٹ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ایئر فون ہے یہ اور یہ دونوں ایئر فون اچھے سے ورک کر رہے ہیں جیسی ساؤنٹی ویسی ساؤنٹ اپ بھی آ رہی ہے تو اس کے بعد اب ہم تو دوستو جیسی آپ کو پتہ چل جائے کہ ایئر فون ورک کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو یہ تار ہیں ان کے اوپر ٹیپ لپیٹنا ہے تو چلیے ان کے اوپر ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں تو آپ ان کے اوپر سیلو ٹیپ لگا سکتے ہیں تو چلیے اس کے اوپر سیلو ٹیپ لگا لیتے ہیں اور آپ کو سب تاروں کو الگ الگ سیپریٹ کر کے سیلو ٹیپ لگانا ہے جس سے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں یہاں پر میں نے اس پر سیلو ٹیپ لگا لیا ہے اور یہ دوستو اس طرح سے ہم اپنی ائر فون کو جو ہے ریپیر کر سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ آپ کی ائر فون یہاں سے کٹ گئی ہے یا پھر یہاں سے کٹ گئی ہے یا پھر کہیں سے بھی کٹ گئی ہے تو اسی طرح سے آپ کو اس کے تاروں کو جوڑنا ہے جلا کر اور آپ کی ائر فون ورک کرنے لگے گی اور اگر آپ کے یہ سپیکر خراب ہو گئے ہیں تو آپ انہی سپیکر کو چینز کر سکتے ہیں اپنی دوسری ائر فون میں سے کٹ کر آپ اسی طرح سے سپیکر یہاں پر دونوں لگا سکتے ہیں یہاں سے کٹ کر کے اس جگہ سے کٹ کر کے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتتا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستو ہو سا گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا